بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایریا مینجر انیس مہدی آج ہمارے آفس میں موجود ہیں ہمارے ویلیوڈ کلائنٹ جناب قدیر نواز صاحب جو کہ آورسیز پاکستانی ہیں یہ ہمارے دیلیلہ کلائنٹ ہیں جو کہ دوہزار بارہ سے سٹیٹ لائف کی پالیسی لیے ہوئے ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ ان کا جتنا وقت ہمارے ساتھ گزرا ہے وہ کیسا لگا ان کو ہماری خدمات کیسی لگی اور یہ کیا کہنا چاہیں گے سٹیٹ لائف پالیسی کے حوالے سے کیا یہ دوسروں کو ریکومنٹ کریں گے اور یہ بچت کا کیسا طریقہ ہے تو میں گزارش کروں گا جناب قدیر نواز صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی عراسے ہمیں نواز ہیں جی اسلام علیکم کیا حال چاہنا آپ کے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے دو ہزار بارہ میں شام کا وقت تھا میں اس حق پر نہیں تھا کیونکہ میری مائنڈ میرا سوچ اس طرح نہیں جاتی تھی کہ مجھے کچھ فکس کروانا ہے یا کوئی مجھے پلان لینا ہے بٹ الحمدللہ آپ نے آپ کی گائیڈنس بہت زبردست رہی آپ نے بہت اچھا سے الابوریٹ کیا اور میں نے ایک ہارڈ ڈیسیجن تھا میرے لیے تب بکوز ایڈ دیکھ ٹائم آئی واز آئی سٹارٹ آف مائی کریئر بارہل ڈیسیجن لیا اور پھر مجھے لگا دوست تین سال بعد کہ ابھی میں اس کو continue نہیں کر پاؤں گا تو میں نے آپ سے بھی کہا کہ انیس بھائی مجھے لگتا ہے کہ میں continue نہیں کر پاؤں گا آئی نیڈ تو سٹاپ اٹ ڈاؤن اور جس ٹو ٹیک اٹ ڈ بیک بائی انہیسٹ پینٹ آپ نے مجھے تب موٹیویٹ کیا کہ کدیر بھائی ایک دو سال کا دورانیا ہے مشکل وقت ہے آپ کائیلی اس کو continue کریں اس کو بریک ڈاؤن نہ کریں الحمدللہ آج اس بات کو میں یہ نہ سوچ رہا ہوتا کہ مجھے یہ دوہزار بتیس میں مچور ہونے والی ہے so it's a very player تو الحمدللہ very thankful to you especially کہ آپ نے مجھے ہر طرح سے گائیڈ کیا it's highly recommended from my side that you are a very helpful person in every regard الحمدلللہ thank you very much اور اس کے بعد I did not stop it میں نے ایک لی second, third, fourth now today I am running with the fourth four plans الحمدلللہ اور آج میں آپ کی office میں اس لیے حضور ہوا تھا کہ مجھے دو اور plans لینا تھے this is just because due to your motivation آپ نے اس نے اچھے سے elaborate کیا ہے and very thankful to the state life as well because وہ اتنے اچھے plans ہیں especially for the overseas pakistanis جو وہاں پر کام کر رہے ہیں so we need some securement when we be back at home so الحمدلللہ بہت شکریہ for everything and جو ابھی نہیں پالیسی لینا چاہ رہا ہوں میں اس کے لیے ورنان آپ کے والدین کی policies بھی mature ہوئیں وہ بھی آپ کے لیے حسن لفظہ بات اس میں بھی جب وہ mature ہوئیں وہ ایک طرف mature ہوئیں اور دوسری طرف میں نے اپنی جو ہے وہ کروالی تھی تو الحمدلللہ اس میں بھی آپ کا بہت بڑا رول تھا ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا بڑا ہمیں maturement easily مل گئی تھی اور ہم نے جب اپنی قسط بھی جمع کرواتے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہم میں یہاں ہوں میں یہاں نہیں ہوں مجھے ایسی لگتا ہے دیسے میرا بھائیوہ موجود ہے جو یہ کام خود ہی کر کے دے دیتا ہے thank you so much دیکھیں یہ ہمارا کام ہے خدمات کا اور ہماری خدمات جتنی اچھی ہوں گی ہمارا کاروبار اتنا ہی پروپ پائے گا تو ہم اپنے اینڈ پر کوشش کرتے ہیں کہ اپنے محزیس پالیسی ہولڈرز کو بہتر خدمات دیں تاکہ وہ مطمئن ہو سکیں الحمدلہ اور قدیر پر یہ بتائی گا کیونکہ آپ کافی عرصے سے جو ہے سعودی عرب میں مقیم ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو بچت کے حوالے سے کیسا سمجھتے ہیں کہ یہ بچت کرنے کا ایک منظم اور ایک بہترین طریقہ کار یہ let me say that کہ this is one of the best ways کہ اگر آپ نے save کرنا ہے کچھ for the rainy day آنے والے دنوں کے لیے especially in terms of کیونکہ ہم نے کتنے سال اور ماں رہیں گے پانچ سال دس سال پانچ سال at least we have to come back ہمیں واپس آنا تو ابھی جو آپ نے plan مجھے بتایا retirement plan بھی ہے pension plan ہے that is golden endowment plan that is very fine so I really recommend that کہ جو لوگ overseas ہیں especially my friends in the overseas all over the world they should take some decision today so not to repent on the later days so آج کا decision اچھا رہے گا نہ کہ دس سال بعد پچھتایا جائے کہ کاشپنڈ ڈیسیجن نہیں لگتا so it's the best way to save the earning جو ہم آج earn کر رہے ہیں اور ہماری جو policies ہیں وہ ایک بہترین back up بنتی ہیں اور آپ کے آنے والے کل کے لیے ایک کتھی رقم کے حصول کو ممکن بنایا جاتا ہے اس وقت جب آپ کو ضرورت دیتی ہے حاصل بچوں کی تعلیم شادی کاروبار بیگر معاملات retirement age کے لیے آپ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور میری نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچت کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ کار نہیں ہے یعنی کہ ایک سکیجول آپ کو مل جاتا ہے جس میں آپ نے تیہ شدہ وقت کے لیے contribution کرنی ہوتی ہے آپ کو بتا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا save کرنا ہے کب تک save کرنا ہے اور اس کے تیہت آپ کو کیا benefits ملنے ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں اس کے تیہت حاصل ہونے والے کیا کیا فوائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی جو attraction ہے اس میں وہ اکٹھی رقم کا حصول ہے اس کے قدر ہوتی ہے ایک value ہوتی ہے کہ add that time آپ اس پیسوں سے بہت سے جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں دوبارہ اور انشاءاللہ میں آپ سے commitment کرتا ہوں کہ مزید ہم آپ کو بہتر سے دیتے بہت شکریہ بہت شکریہ we trust that بہت شکریہ جزاکاللہ thank you very much جزاکاللہ آپ کے مستقبل کی محافظ state life insurance corporation of Pakistan